اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں سونیا اور آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار ڈیش جس کا نام ہے پلیٹر شوارما انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ کو بھی بہت مزیدار لے دے گی اس کو بنانا نہائیت آسان یمبیر ایسی بھی ضرور ہے سٹیپس اس کے کچھ زیادہ ہیں لیکن بہت ہی ہیلڈی اپشن ہے یہ ڈینر کے لئے لانچ کے لئے بچوں کے لئے سپیشلی یہ تین سٹیپس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اسے بھی کس طرح کبیٹ کرنی ہے بہت مزید کی ریسیپی ہے اگر آپ لوگ یہ ایک بار اتنے گھر میں بنائیں گے تو آپ لوگ باہر کے شوار میں بھول جائیں گے چلیں ہم لوگ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریسیپی میں میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گے وائٹ سوس کے وائٹ سوس جو اس میں ڈلتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے پھر جو ویجیٹیبل ہم میرینیٹ کریں گے اس کا طریقہ بتاؤں گی پھر ایک ریڈ سوس ہوتی ہے یمی بہت مزید کی اس کو تو دیکھ کے میرے موم پاننا آگے یہ بنانا سکھان بھی شوارما بیڈ ہم لوگ ریڈی میٹ ریوز کر رہے ہیں ڈان گی سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے یہ چکن ہے میرے پاس ہے تین پاؤں اور یوگرٹ ہے میرے پاس دو کپ جس کے اندر میں تین چمچ تکا مسالہ آئیٹ کر رہی ہوں اور ایک چمچ دادر مرچ کا اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم لوگ چکن اس میں ڈال کے کم سے کم دو یا تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کو رکھ دیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے یہ لانچ ٹائم میں بنانا ہے تو آپ کو سب سے اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں بون لیس چکن ہوں گی یہ چکن ہے میرے پاس تین پاؤں ہے ایک کلو سے کام ہے اچھی طرح ہاتھوں کے مدد سے اس کو مرینیٹ کر لیں اور اب میں بتاؤں گی آپ کو جو شوارما میں ویجیٹیبلز ڈالتی ہیں اور کیسے مرینیٹ کرتے ہیں ایس پر یور چوائیس آپ اپنی مرضی سے ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں جو جو بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے صرف وائیڈ وینیگر تقریبا ہاف کپ اور ایک کپ سادھا پانی اور نمک اور اس میں ہم میرینیٹ کر کے تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے ویجیٹیبلز کو چھوڑ دیں گے سارا دن بھی پڑی رہے تو اٹس کوکی اور ایک لیمن سکویز کروں گے میکس کے اندر کم ٹائم کے لیے کم ٹائم کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب ہم بنائیں گے موسٹ وانٹڈڈ وائٹ سوس میونیز دہی دودھ کریم کالی مرچ لحسن اور نمک سب چیزیں گے بلینڈر میں ڈالیں گے اور مکس کریں گے میونیز ایک کپ ہے دہی آدھا کپ ہے کریم دو کھانے کے چمچ ہے اور جو دودھ ہے وہ بھی ہاف کپ سے تھوڑا کم ہے لحسن دودھ جوے ہیں کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک ایک چھٹکی نمک بہت کم ایڈ کرنا ہے صرف ایک چھٹکی اس کو اچھی جانا بلینڈ کریں گا ہماری یمی یمی مزے دار سوس سب سے مزے کی اس کی سوس ہوتی ہے ہر چیز مزے کی ہے ریڈ والی چھٹنی بھی بہت مزے کی ہے ریڈ سوس بہت ٹیسٹی ہے یہ ٹیکسٹر سیک کریں کتنی کریمی ہے اب ہم ریڈ سوس پنانے کا طریقہ سکیں گے ہمیں ہاف کلاس پانی چھئیے اس کے اندر ہم نے دو چمچ دھڑا مرچ کے ایڈ کرنے ہیں اور ایک چمچ لال مرچ کا اور آدھا چمچ نمک کا اور اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ سوس کی شکل اختیار کر لی یہ دیکھیں سوس بن گئی ہے ہماری ریڈ والی اٹس ریڈی ہم کچھ نہیں ایڈ کرنا آپ چاہیں تو اندر ہاف ٹی سپون آئل ڈال دیں کہ مرچیں گلے کو نہ لگیں اب جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا چھٹن تھا وہ ہم کوپ کرتے ہیں صرف ہم نے آئل لینا تین سے چار چمچ اس کے اندر جو میرینیٹ ہویا وہاں چکن تھا بس وہ آئٹ کر دینا اور کچھ نہیں کرنا وہ چکن کا اپنا پانی وہ اتنا چھوڑ دے گی دہی اور چکن کہ اسی پانی میں چکن گل جائے گا یہ پیسز بڑے ہیں آپ پیسز جو چکن کی ہیں وہ چھوٹے کروائیے گا میں خود بھی کر لیں لیکن میں بھی پکاتے پکاتے ان کو چھوٹا کر لیں گے اب ہم دھککن دے گئے اور یہ دہی کے پانی میں ہی ٹکے گا ایکسٹرہ سے بلکل پانی ہمی آئے اس میں کتنا پانی چھوٹی ہے سٹیپس تھوڑے زیادہ ہیں لیکن ریسیٹی آؤٹ کلاس ہے ہنڈرڈ پرشنٹ ہی یمی بس ہم انتظار کرتے ہیں چکن کے گھئینے کا اور پانی کے خوشکونے کا ہم جی کافی چکن ٹینڈر ہو چکا ہے خوشکی بہت اچھی آ رہی ہے چکن ٹکہ مسالہ اور دہی کے ساتھ ہم نے اس کو میری میٹ کیا تھا تقریباً پانی خوشکونے والے ساتھ سکھ مہبس کی بوٹیاں توڑتی جاؤں گی اس طرح سے چمچ کی مدد سے چکن بلکل گل چھکا ہے چاہے چکن کو چھٹ چھٹ پیسز میں ہم کن وائٹ کر لیں گے آگ نیچے میں نے آہستہ کر دیا تاکہ یہ چکن ہے میرا جلے نہ یہ یقین کر لیں کہ چکن کا پانی بلکل خوشکونا چاہیے یہ جب ہو جائے گا اس کے بعد اسیمبلنگ کی باری ہے جو شوارمے کی اسیمبلنگ ہے وہ کافی طرح سے لوگ کرتے ہیں لیکن مجھے رول کیاوہ شوارمہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہم لوگ پلیٹر شوارمہ زیادہ یوز کرتے ہیں اس کو رولنگ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں رول کرنا تو بہت آسان ہے لیکن میں ذرا پلیٹر فارم کو زیادہ پسند کرتی ہوں یہ اس کی فائنل چکل ہے چکن کی بہت مزے کا چکن یہ بنتا ہے شوارمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یاہو بریڈ ہم نے ریڈی میٹیوز کی ہے یہ ہمارا چکن ہے ساتھ اس کے وائٹ سوس بہت مزے کی بنتی ہے یہ پلیز آپ ٹرائے کیجئے گا ساتھ یہ ریڈ سوس اور ساتھ یہ وینرگر والی ہمارے پاس ویجیٹی بلز ہیں آپ بنگوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندے بچوں کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کی گھر میں بچے ہیں تو مرچیں اس میں کم ڈالیں یعنی تکہ مسالے تکہ مسالے جب اس کی ریشو کم کھڑ لیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اس کی ریشو بڑھا دیں اگر آپ کو آج کی ریشو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ریشو پسند آئی گا تو پلیز مجھے فید بیک ضرور دیل جیگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریشو پسند آئی ہوگی مجھے ویٹ رہتا ہے آپ لوگوں کے میسیجز کا آپ لوگوں کے کومنٹس کا اور اگر آپ لوگ یہ ریسپی اپنے گھروں میں ٹرائے کر رہے تو پھر پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ کو ہر ویڈیو دیکھنے کو ملے تو میرا چینل سبسکرائب پر نہ نہ بھولی